اسلام علیکم دوستو عمران خان اب وہ وہ کرتے نظر آئیں گے آپ کو کہ پی ڈی ایم کے ہوش اٹ جائیں گے اور پی ڈی ایم والے پھر آپس میں ہی لڑ لڑ پاگل ہو جائیں گے عمران خان کی سعودی عرب سے ڈیل کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عمران خان نے کس چلاکی سے پی ڈی ایم کو اب گلے سے پکڑ لیا ہے اور سات عادل راجہ بھی برسے ہیں اور آئی ایس پی آر سے بڑے بڑے سوالات اب پوچھے جا رہی ہیں بھارت کی جانب سے ایک ویڈیو آنے کے بعد یہ اہم ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اب دیکھیں آئی ایم ایف سے ڈیل ہوئی حکومت کو پیسہ ملا پی ڈی ایم نے شور مچا دیا کہ مبارک ہو پیسہ آ گیا پھر جب انہوں نے ہوش کے ناخن لیے تو پتہ لگا تو عوام ہمیں اور گالیاں دے گی اور آپ بھی ہنسیں گے کہ کل پھر شباز شریف نے بیان دینا شروع کر دیا کہ آئی ایم ایف ڈیل پر خوشیاں نہ منائی جائیں یہ کانٹوں کا راستہ ہے جو ہمیں تیہ کرنا ہے اب ڈبل ڈبل بیانات دے کر ویسے ہی یہ اپنی انسلٹ کرواتے ہیں اس لیے عالمی دنیا بھی ان پر بلیف کرنا چھوڑ گئی ہے اب آئی ایم ایف ڈیل پر خوشیاں تو یہ منا رہی ہیں لیکن ان کو کیا یہ نہیں پتا کہ اس کی منظوری عمران خان نے دی ہے نو لیگ رہنما زبیر عمر نے وسیم بادامی کے پروگرام میں بیٹھ کر کہا کہ اگر عمران خان آئی ایم ایف وفد سے نہیں ملتے یا آئی ایم ایف کو ایشورٹی نہ دیتے تو آئی ایم ایف کبھی بھی ہمیں پیسہ نہیں دیتا بلکہ ہم سے معذرت کر لیتا اور آئی ایم ایف ڈیل کے فوری بعد آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب سے بھی رقم آ گئی اور یو ای نے بھی رقم پاکستان کے بینکوں میں ٹرانسفر کر دی اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ سعودی عرب اور یو ای نے عمران خان سے ایشورٹی نہیں لی ہوگی کہ ہم ان کو پیسہ دینے لگے ہیں کیونکہ ایک ماہ بعد یہ اتر جائیں گے تو کیا آپ ایشورٹی دیتے ہیں کہ اگر آپ کی حکومت آتی ہے تو ہماری رقم کو کچھ نہیں ہوگا تو کتنی شرم کی بات ہے ان چوروں کے لیے کہ حکومت ان کی ہے اور عالمی دنیا ایشورٹی عمران خان سے حاصل کر رہی ہے جبکہ یہ تصویر بھی آپ کے سامنے چل رہی ہے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علبی جب ابھی حج پر گئے تو سعودی ولی اہد سے مل کر آئے تھے اور ضرور عمران خان کا پیغام بھی انہوں نے سعودی ولی اہد کو پہنچایا اب شباز شریف نے کل بیان دیا کہ سعودی عرب نے رقم منتقل کر دی ہے یہ جو رقم آئی ہے یہ صرف اور صرف آرمی چیف آسیم منیر کی کاوشوں کی وجہ سے آئی ہے یعنی کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے آرمی چیف کو اس کا کریڈٹ دینے کی کوشش کی یعنی کہ آپ ایک بڑے منصب پر فائز ہیں ایک آئینی منصب پر اور آرمی چیف آپ کے نیچے کام کرتا ہے لیکن آپ اس کو کریڈٹ دے رہے ہیں کہ نہیں جی میں نے تو کچھ نہیں کیا سب کچھ آرمی چیف نے کیا ہے لیکن اصل میں یہ سب عمران خان کی وجہ سے ہوا ہے اور عمران خان نے ہی سعودی عرب کو اشورٹی دی تو یہ پیسہ پاکستان آیا کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ یہ سب عمران خان کی وجہ سے ہوا تو نیچے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں جبکہ اگر ابھی سعودی عرب نے پیسے دیئے ہیں تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ سعودی عرب تو بہت پہلے اعلان کر چکا تھا کہ ہم رقم دینے کو تیار ہیں لیکن اس نے دی نہیں کیونکہ سعودی عرب کو اشورٹی چاہیے تھی آئی ایم ایف کو بھی اشورٹی چاہیے تھی جبکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی تھی کہ یہ سب عمران خان سے مینے لیکن اب کیونکہ آئی ایم ایف نے ڈیل کر لی عمران خان سے پھر سعودی عرب نے بھی کر لی یو اے نے بھی بات چیت کر لی تو اس کے بعد پھر یہ رقم پاکستان منتقل ہوئی اور یہ میٹنگز خوفیہ میٹنگز تھی کیونکہ عرب ممالک آپوزیشن سے بات نہیں کر سکتے تھے کھل کر کیونکہ ریاست کے ساتھ پھر ان کے تعلقات خراب ہوتے اور حکومت کو اس وقت شباز شریف چلا رہے ہیں اس لیے یہ ملاقات خوفیہ رکھی گئی ہیں تاکہ معاملات خراب نہ ہو اور اب آپ دیکھیں گے کہ آٹھ اگست کے بعد جب اسمبلیاں ٹوٹیں گی تو کیسے پھر پی ڈی ایم کے لیے مشکلات کھڑی ہوں گی اور عالمی دنیا پھر کھل کر عمران خان کی سپورٹ میں بھی سامنے آئے گی اب دوسرے جانب اس وقت ادارے پر بہت زیادہ تنقید ہو رہی ہے کہ آپ کا ایگری کلچر میں کیا کام ہے یہ کام حکومت کے کرنے کی ہیں ان کو کرنے دیں لاکھوں اکر زمین کیوں دی جا رہی ہے ادارے کو اب اس پر عرشت شریف کی اہلیا نے بھارت کی ایک ویڈیو شیئر کی اور لکھا کہ کامیاب ہوگا یا نہیں لیکن انڈیا نے آج چندریان تھری لانچ کیا اور ہم ازادی کے 75 سال بعد بھی سیاست دانوں کو فکس کرنے میں لگے ہیں غریب پیسے ہوئے عوام کو ڈرا دھمکا کر خود کو بہادر سمجھ رہے ہیں پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار پیپلز پارٹی پی ایم ایل اینج جیسی پارٹیوں سمیت فوجی آمر بھی ہیں لیکن ڈھٹائی سے آج بھی یہ خود کو اقتدار کا حق دار سمجھتے ہیں جبکہ اس ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے آدل لاجہ نے آئی ایس پی آر ایگری کلچر برانچ کا ایک خود ساختہ لوگو شیئر کیا اور ساتھ لکھا کہ اب فکر نہ کریں ہمارے ہاں بھی قومتی سرکار نے گادریان پروجیکٹ لانچ کیا ہے جو اپنے کھیروں کے زور پر ہندوستان کی معاشیت کو سو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جائے گا یعنی کہ جب ادارہ یہ کھیرے کپاس لگائے گا تو اس کی اتنی طاقت ہوگی کہ معاشیت دن دگنی راچ چوگنی ترقی کرے گی اور بھارت کو ہم پیچھے چھوڑ دیں گے یعنی کہ آپ بتائیں کہ اس ادارے کو سپارکو جیسے ادارے کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے جو کہ سپیس کا ادارہ ہے پاکستان کا لیکن پاک فوج جیسا ادارہ ایگری کلچر پر اتنا انٹرسٹ کیوں لے رہا ہے یہ سب کی سمجھ سے باہر ہے یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایگری کلچر سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں اسے تو وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو کہ حکومت بھی کر سکتی ہے لیکن اس ادارے کا فوکس ایسے اداروں پر ہونا چاہیے جس سے پاکستان اصل مائنوں میں ترقی کرے سپیس پروگرامز لانچ کرے لیکن نہیں اس لیے اب اس ادارے پر تنقید ہو رہی ہے کہ یہ ادارہ اب کون کون سے منصوبے لانچ کر رہا ہے موسیقی